پاکستان کرکٹ بورڈ نے مینز کرکٹر کے علاوہ وومن کرکٹر کے لیے بھی سنٹرل کنٹریک کا اعلان کر دیا کئی کھلاریوں کے ترقی یا نئی کھلاری بھی شامل پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2022 کے لیے وومن سنٹرل کنٹریک کا اعلان کر دیا اعلان کردہ کنٹریکٹ میں مجموعی طور پر بیس گفہ تین کرکٹر کو شامل کیا گیا کنٹریکٹ میں آٹھ کھلاریوں کو یہ ترقی جبکہ تین توبہ گلفی روزہ اور سدف شم کو پہلی مطبع کنٹریک کا احساب بنایا گیا سیزن 2022 اور 2021 میں اندھا کارگردگی بہت دولہ صدرہ امین غلام فاطمہ اور ایرم جاوریت کو دوبارہ سنٹرل کنٹریکٹ میں شامل کیا گیا مائی 2022 میں انٹرنیشنال کرکٹ کانسل کے وومن آف دی میند کا ایورڈ جیتنے والے اکی سالہ توبہ حسن کو بھی سنٹرل کنٹریکٹ کو ڈی کٹیگری کا احساب بنایا گیا توبہ حسن کا کہن ہے کہ وہ سنٹرل کنٹریکٹ ملنے پر خوش ہے بلا کہ انہیں میند کا صلاح مل گیا پی سی بی کی جانے سے وومن کرکٹر کے اعلان کا دا سنٹرل کنٹریکٹ کے مطابق کٹیگری اے میں بسمہ مروف، ندہ ڈاک اور آلیہ ریاض شاہ ملوں گی جبکہ کٹیگری بی میں انہم امین، ڈیانہ بین، ایمہ سانہ، نشرا سندو اور امیمہ سحیل شاہ ملوں گی کٹیگری سی میں عائشہ نسیم، مونیبہ علی، جویری خان، صدرہ امین اور صدرہ نوال شاہ ملوں گی جبکہ کٹیگری ڈی میں غلام فاطمہ، غلف روزہ، ارم جوین، کہنات امتیاد، صادیہ اکبال، صدف شان اور طوبہ سند شاہ ملوں گی